ان کے پاس کافی ماشاءاللہ کیجز بغیرہ پڑے ہیں آپ ویزٹ کریں ان کے پاس یہ ریٹ ویسے آپ کو انہوں نے بتایا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جتنا ہمارے پاس کمپرومائز بغیرہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کر دیں گے اچھا تو یہ میں پہلے آپ کو دکھاتا چلوں جو پچھلی بار میں نے ایک ویلوگ میں بولا تھا کہ کیج ایک ہمارے پاس فرسل ہے نا لوری کیج وہ یہ ہے اصل میں میں اس میں ایڈ کرنا بھول گیا تھا مطلب بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم تمیر کرتا ہوں آپ سب خیر خریر سے ہوں آپ کو اپنے حصے امان میں بھول گیا تھا کہ ہم تھوڑا آپ کو ریٹس بتائیں یہ کیجز کے ہمارے پاس آپ کو پیچھے میں نے نظر آ رہے ہوں گے کچھ کیجز پڑے ہیں کچھ جوپس کلی ہوئی ہیں مطلب سیٹنگ بغیرہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی چلتے ہیں ان کے پاس بھی ریٹس بغیرہ پتا کرتے ہیں ایسن میں گئے ہوئے ہیں ایک جگہ پر پیجز اتانے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی بھی پرائز بتا دوں مطلب سیکنڈ ہے ان میں ماسٹو کیج اتنے زیادہ یوز میں بھی نہیں ہے کمسکل پانچ چے مہینے تقریباً اسمال ہو گئے ہوں گے زیادہ یوز میں نہیں ہے ان کا ریڈ بھی میں آپ کو بتا دوں اور جو نئے کیجز دکچین کا ریڈ بھی بتا کرتے ہیں جیسے ہی ایسن بھی آتے ہیں پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گا جب وہ لے کے آ رہے ہیں ان کے کیا پرائز ہے اور آگے بھی چیک کرتے ہیں کون موجود ہے اور کون سے مطلب ہے اگر کیجز وغیرہ کہ کوئی شاک کھلی ہوئی یا سیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی ریٹ وغیرہ پتا کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو بزار میں کیجز کے ریٹ وغیرہ بتائیں گے اور میں آپ کو ایک بات بتا کروں کہ ایک بھائی میرے نے کومنٹ کیا تھا کہ نا ایڈریس مطلب بزار کا پتہ ہے نا موبائل نمبر تو موبائل نمبر بھائیوں میں جیا ہوا ہے اور جو ایڈریس ہے میں آپ کو بتا دوں یہ لگتا ہے جی اتوار بزار بشار مور اسلام آباد میں لگتا ہے اتنا انتریر سیکٹر میں اور یہ لگتا ہے ہفتے میں جی تین بار منگل جمعہ اور اتوار مالے جانتے ہیں اگر کسی بھائی کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں یا اپنے کوئی سیل کرنا ہو تو ابھی ہم سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم کیجز کی طرف پہلے دیکھتے ہیں ایسن بھی کس ٹیم آتے ہیں جیسے ہی وہ آتے ہیں میں آپ کو کیجز چیک کر آتا ہوں اور پرائیس بغیرہ بھی بتا کر لے دوں کو کیا پرائیس دیں گے وہ چلیں جی تو بھائی جان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیجز لینے گئے ہوئے تھے ہمارے احسن صاحب تو یہ میرے آپ کے سامنے کچھ بیہر رکھے ہوئے ہیں کچھ اندر بھی انہوں نے سیٹ کر دیا ہے کیجز آ چکے ہیں میں آپ کو یہاں سے دکھاتا چلوں اور ان کے پاس پرائیس بغیرہ بھی بتا کر لیتے ہیں دیکھ لیں یہ یوز میں آئے ہوئے ہیں اتنے بھی زیادہ یوز میں نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً چار پانچ میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہیں جی ماسٹر کیج والوں کے یہ میں آپ کو پہلے کوالٹیز بغیرہ چیک کر آتا جاتا ہوں بکیس کنڈیشن میں پڑے ہیں پھر چلتے ہیں احسن بی کے پاس اندر ان کا ریٹ بغیرہ بھی بتا کرتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو رکھاتا چلوں تین فانے میں بھی پڑے اور ڈبل پارٹیشن میں بھی پڑے یہ تین فانے والے ہیں یہ بھی ڈبل میں پڑے ہیں باقی یہ دیکھیں یہ اندر لگا چکے ہیں ہمارے احسن صاحب اور کو سیٹ کر لے ہیں ہاں جی احسن صاحب سنائے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے چیک کرا دیتا ہوں پھر احسن صاحب سے ہم پوچھتے ہیں ان کی پرائیس میں کیا دے رہے ہیں اور آگے میں نے آپ کو نئے بھی دکھائیں ان کا ریٹ وغیرہ بھی پتہ کر لیتے ہیں اچھا احسن صاحب ہم ان کی پرائیس وغیرہ بتا دیں دبل پٹیشن میں کتنے کا اور تپل پٹیشن میں کتنے کا رہے ہیں یہ دبل پٹیشن میں کتنے کا رہے ہیں کہ جو نئے کرد ہے وہ بہت دیتا ہوں ٹھیک ہے دبل پٹیشن میں کتنے کا رہے ہیں وہ بھی تھوڑے نیگے ہی لگا اچھا دبل پٹیشن میں کچھ تھی بہت دیکھیں پندرہ کے لگے ہوں گے تین ہالے والے یا کیا ہوں گے ٹھیک ہو گیا تو زیادہ یوں نے ایوے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہزان چاڑ گیا ٹھیک ہے اس میں جو دو ہالے والے ہیں وہ پچیس اوے چیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ جیسے کہ میں نے آپ پرائیس بتا دیا پچیس سو میں دے رہے ہیں ڈبل پٹیشن والا اور ٹپل پٹیشن میں دے رہے ہیں یہ کتنے کا بتائیں تو یہ ان کی پرائیس ہے اگر کسی کو چاہیے تو ہم سے کونٹیکٹ کریں میں آپ کو نمبر منشن کر دوں گا یہ آپ دیکھ لیں اور ہم چلیں گے پھر نئے کیجز کی طرف ان کو ریٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور چیک بھی کرا دیتے ہیں کہ کون سا ہمارے پاس کیجز پڑے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کچھ ٹوکرے بھی ہمارے پاس پڑے مرگوں وغیرہ کے لئے اگر یہ بھی چاہیے ہوں تو یہ بھی آپ کو ہول سیل وغیرہ پر بھی مل جائیں گے ویسے اس کی مارکیٹ میں ریٹ تین اس میں سائز ہوتے ہیں ایک چار سو چھے سو سا سو تو جس کو چاہیے ہو ہول سیل پر بھی بھی آپ کو یہ مل جائے گا این میں میں آپ کو ان کے کیا کہتے ہیں ٹریز وغیرہ بھی چیک کراتا جاتا ہوں اصل میں یہ جیسے احسن بھی نے ہمیں بتایا یہ اصل میں پڑے تھے بارش میں تو اس کو جیسے آپ کو اس پر زنگ نظر آ رہی ہوگی ویسے یہ دیکھ سکتے آپ بلکل صاف اور نیک ہے جیسے میں زیادہ استعال میں نہیں آئے یہ ان کی ٹریز وغیرہ ہیں تو چلتے ہیں ایک اور شاپ سیٹنگ وغیرہ بھائی ہمارے ان کے پاس چلتے ہیں ان سے بھی ریٹ وغیرہ بتا کرتے ہیں ان کے پاس آپ کو مل جائیں گا امریکل میں ہولڈنگ کیج بھی ہوتے ہیں لیکن کام ہوتے ہیں دوسرے زیادہ ہوتے ہیں شیر خان وغیرہ والے دو نمبر تین نمبر چار نمبر میں یا بی بی کیج تو چلتے ہیں آگے بھائی کے پاس تو یہ اور یہ پنجرے رکھے ہوئے ہیں ان کا ریٹ وغیرہ پتا کرتے ہیں بلکل نئے آئے ہوئے ہیں ان کے پاس کالی گاڑی آئیے یہ ہمارے یکوب بھائی کی طرح پاس پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کبوتر وغیرہ بھی آپ کو ملتے ہیں پہلے میں آپ کو ان کے پاس جو کیجیز آئے ہیں انہوں نے کیجیز وغیرہ مغوایا ہیں ان کا ریٹ وغیرہ پتا کرتے ہیں کیا دے رہے ہیں اور بعد میں جو دوسرا ویلوگ ہم بنائیں گے انشاءاللہ یہ یکوب بھائی کے کبوتروں وغیرہ پر بنا دیں گے تو تھوڑے سے ہمیں کیجیز کے ریٹ وغیرہ تو بتا دیں ہم پارے گئے ہیں چلے آپ دانا کر لیں دانا کر لیں بارٹس کو پھر ہم کھا دیں چلے بتا دیں بتا دیں یہ کون سا نمبر ہے اور کیا ریٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً پان سے ساڑے چار سو کا پان سے ساڑے چار سو کا ٹھیک ہو گیا اور اس میں میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ بلکل اوپر نا پلین والے ہیں شیر خان کیجیز ان کو کہتے ہیں یہ آپ کا لگ جاتا ہے جی یا بنگلیز یا فینچز بغیرہ میں ایک دوسرے کے اوپر نا یہ آپ کو لگانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے مطلب ایک دوسرے کے اوپر باندھ کے آپ ایک ساڑ پر لٹکا سکتے ہیں چلے جی تو ہمیں بتا دیں دوسرا یہ بھی بی بی ہے ٹھیک ہے یہ کون سا نمبر ہے چار نمبر ہے اس کا کیا ریٹ دے رہے ہیں اس کا تقریباً پندرہ سو سے لے کر تیرہ سو دکھتا ہے پندرہ سے تیرہ سو ہوتا تھا اور دو نمبر کیج کا کیا ریٹ ہے یہ ہی ساڑے چھے سو چھے سو چھے سو تین نمبر تقریباً بارہ سو ہزار ٹھیک ہوں گیا تو یہ ان کے پاس نمبر ہے ایک نمبر سے لے کر کتنے نمبر تک پڑے ہیں آپ کے پاس چار نمبر تک چھے نمبر تک ٹھیک ہے پانچ نمبر اور چھے نمبر کا بھی ریٹ بتا دیں پا رہنے پانچ نمبر تقریباً پچی سو پچیس سو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب کمپرومائز بعد میں آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے جتنا ان کے پاس ہوا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو میں نے ریٹ وغیرہ پتکا دیا اور چیز تھوڑی سی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ کیجز وغیرہ ہے ان کے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے پاس کافی ماشاءاللہ کیجز وغیرہ پڑے ہیں آپ وزر کریں ان کے پاس یہ ریٹ ویسے آپ کو انہوں نے بتایا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جتنا ہمارے پاس کمپرومائز وغیرہ ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ کر دیں گے کچھ یہ سامنے پی پڑے ہوئے ہیں اور انڈ پہ اس میں مجھے یہ ڈبل خانے والن کیجز میں قرار ہے اس کا ریٹ ہے جی تین ہزار روپے یہ بھی آپ کو یہاں سے ملن جائے گا کچھ یہ تیتر کے کیجز بھی رکھے ہوئے ہیں تو انڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی سی اپنی شوف کی کیجز وغیرہ چل چلیں گے اہسن بھی وہاں سے فری ہو لیں کیجز وغیرہ لگا کے آئیں تو وہ میں آپ کو پھر وہاں پر چلتا ہوں اور اپنے فولڈنگ گیج ہمارے پاس ہوتے ہیں ماسٹر وغیرہ والوں کے عام یہ ہمارے پاس عام اتنے نہیں ہوتے ہیں عام یہاں سے آپ کو یہ مل جائیں گے شیرخان والے پینٹے تو اس کا ریٹ وغیرہ بھی میں آپ کو پوچھ کے اہسن بھی اسے وہ بھی آپ کو جاتے ہیں اچھا تو یہ میں پہلے آپ کو دکھاتا چلوں جو پچھلی بار میں نے ایک ویلوگ میں بولا تھا کہ کیج ایک ہمارے پاس فارسل ہے نا لوری کیج وہ یہ ہے اصل میں میں اس میں ایڈ کرنا بھول گیا تھا مطلب ٹائم بہت ہو گیا تھا نا تو ویڈیو میں میں ایڈ کرنا ہی بھول گیا تھا ابھی میں آپ کو لکھا دوں یہ پڑا ہوئا ہے مالبار لوری کیج ہے چار کھانے والا دو بائٹ ایڈ کا اور چلتے ہیں ابھی نئے کیجز کی طرف ان کا ریڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اینہ میں تین قسم کے پڑے ہیں جمبو ریگلار اور ایک نارمن سائز ندجام جب ملے گا سوال سو ارغا اور جو ریگلار چودان سو ارغا اور چھوٹا سائز بارہ سو ارغا مل جائے گا اب کو اور اس محلی میں اپ کوagی بتاتا چلو ملے گا مارسٹر کے جو پڑے ہیں ناییی ڈیوovل خانے میں مسkar وی ریڈیس رفیہ اور اس چھوٹا there 3500 اربے گا اور یوز والے میں نے آپ کو بتایا ہے ایسن بھی اسے بتا کر کے دیا ہے کہ ڈبل خانے والا پچیس سو اور ٹرپل خانے والا اٹھائیس سو اربے ہیں تو یہ کیجز کا ریٹ ہے بزار میں جو ہمارے پاس پڑے ہیں